شہزاد جی دیکھیں میرا سوال مکھی یہ ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رامائیڈ سے ہیولی انسپائرڈ ہیں اور وہ ایک ایسا کیلیکٹر ہے جس میں لوگوں کی مول بھاونہ ہے تو اس میں نظر آتا ہے کہ سونے کی لنکا جو ہے وہ کوئلے والی بن گئی ہے میگنات کی شریر پر ٹیٹو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ویڑا کو گٹار کی طرح دکھایا جا رہا ہے سیتا ماتا تھوڑی گلامریس نظر آ رہی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایموشنز جڑے ہوئے رام جی کے کیلیکٹر پر راون کا جو چریتر ہے وہ بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے جو لوگ دیکھ کر نکل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور یہ ہماری بھاونہوں کے ساتھ کھلوار ہے کیونکہ ٹی وی کا امپاکٹ بچوں کی دماغ میں رہتا ہے اور اگر اس طرح کی تیرے باپ یا اس طرح کے امپاکٹ ڈالیں گے تو کیا ایک نئی رامائل لکھی جا رہی ہے جو نئی پیڑھی کو دماغ میں الگ طریقے سے بھر دی جائے یہ جب ان کے رائٹر منوش منتصر نے کلیر کر دیا ہے ابیشار تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ اور اسی وجہ سے چالیس کروڑ کی اپننگ لگی اس فلم کو پہلے دن کی چالیس کروڑ کی اپننگ کس کو کہتے چالیس کروڑ ہم زندگی بھر کمائیں گے تو بھی ہم چالیس کروڑ ایک دن میں نہیں کما پائیں گے چالیس کروڑ کی اپننگ لگی شہزا جی جو چالیس کروڑ میں دیکھنے گئے تھے وہی نکل کر مجبور کر رہے ہیں کہ منوش منتصر کو ٹی وی پر بیٹھنا پڑ رہا ہے ورنہ پرموشن کرنے نہیں آئے تھے اس بار وہ ان کی سٹیٹیجی تھی انہیں کہیں پرموٹ نہیں گئے ٹی وی پر اب سوالوں کے بعد وہ ٹی وی پر آ کر صفائی دے رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے وہ صفائی دے رہے نا کیا پرابلم ہے فلم کو چلنے دیجئے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھیں جس کو نہیں دیکھنا یہ بلکل صحیح بات ہے سوامی چکرپانی جی یہ سوال میں بڑا سیدھے سے پوچھ لے رہا ہوں اور بنا دائمائے گھما کر ایک ورگ یا آروپ لگا رہا ہے کہ منوش منتشر اوم راوت اپنی ایک الگ رامائیڈ لکھنا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جیسے والمیکی جی کی ایک رامائیڈ ہے جیسے تلسیدہ جی نے لکھا ہے اپنے آپ کو larger than life کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا narration دیا جس میں شاید وہ بھول گئے کہ لوگوں کی بھاونہ جو ہے وہ رامانند ساغر کی اس رامائیڈ سے اتنی جوڑی ہے کہ وہ ان کی جڑوں میں جا چکی ہے اور اسی وجہ سے ویروض ہو رہا ہے آپ اتفاق رکھتے ہیں پورے دیش پہ پھیل رہا ہے ایک بھینکر روگ نیتکتہ سمجھا رہے سبھی یہ نیتک لوگ یہ حال ان پہ لاغو ہوتا ہے آپ دیکھو کہ جس ہنمان جی کے لیے وہاں سمباد کیا گیا ہے کہ تیرے بوہ کا بگیچہ ہے کیا جو ہوا کھانے آ گیا بتائیے جس بجرنگ بلی کی ہم لوگ پوجاس بچپن سے کرتے آئے ہیں اس طرح کی سمباد اور دوسرے پاکھنڈ دکھا جا رہا ہے کہ تھیٹر میں ان کے لیے کورسی رکھی جا رہی ہے میں تو دھنے باد دوں گا یہاں پہ ورشت جو سویو چودری صاحب کا جنہوں نے سریام ان کی جو ہے نندہ کی اور ماننی مکیس تیاغی جی کا کہ فلم انڈریٹسی سے بھی جھوڑ کر کے انہوں نے ہو کیا اور ہمارے کپل جی جو اتحاص کار ہے سیدھے سے کس پرکار سے کیا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ منوت جی کو جلد سے جلد ستبودھی آ جائے تو ٹھیک ہے انیتہ نشیت روپ سے ان کو سلاکھوں کے اندر تو جانا ہی ہوگا اور آپ نے جو پہلے ہی بولتا ہے کہ دوسرے سمپردائے کا ہوتا تو کیا دیکھئے آہت کوئی بھی کرنے والا ہو وہ ہمارا ہمارا نشیت روپ سے ایک نمبر کا دوسمن ہے اس کو لیگل کروائی ہوگی اور کسی کو بھی ادھیکار نہیں بھگوان رام سر پیرے نہیں ہے پتھان فلم میں گانے میں ایک دوسرا سکرین شوٹ جو بھگوہ کے اس وقت آیا بھی نہیں تھا اس کو آدھار بنا کر کتنے سارے تھیٹر فوق دیے گئے تھے کتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا کیونکہ وہ دیپکا پادکون تھی جینیو گئی تھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار کیونکہ آپ ہی کی طرف سے آواز اٹھانے والے لوگ ہیں اس لئے آپ لوگ کی آواز میں وزن نہیں آ رہا ہے اسی لئے لوگوں کی بھاونہ اتنی آہت نہیں ہو رہی یہ بھی آروپ آپ لوگ پر لگ رہے ہیں ورنہ ہنوان جی کو لے کر یہ سندر بھانا کہ تیری جلی جلی نہ یہ اس فلم میں یہ ڈالوک ہونا تیری جلی جلی نہ پوچھ میں آگ لگانے کے بعد نہیں سبانکر جی اس میں نشیط روپ سے ہم لوگ کی کمجوری تو ہے لیکن اس میں بچیں گیا نہیں کوئی اور اس میں سرکار بھی دوسی ہے آخر ایسے لوگوں کو فلم سنسر بوڑ میں کیسے رکھتی ہے اور اس طرح کی فلمیں بار بار آ رہا ہے آخر کم تک چلاتے رہے گا اور ہندو سماج کو ہندوستان میں ہی اپمان ہو رہا ہے اور وہ بھی ہمارے پوراڑک چریتر کے ساتھ کھلوان ہو رہا ہے جو بھارت کی پہچان ہے تو یہ پیسے کے لیے کل کے ڈیٹ میں تو ہی حال رہا تو ماں بن کی گانی دیتے ہوئے دکھائیں گے آپ بولیں گے کہ کلہ کی ابھی بیکتی ہے تو یہ تو گرتا ہوا اسطر ہے سبین ری وہ بھی ہوا اسطر وہ بھی ہوا تھا وہ ایک فلم منی تھی کینیڈا میں کالی جی کو لکھر جس میں سگریٹ پیتے ہوئے دکھائے گیا تھا اور اس کو بھی کچھ لوگوں نے جسٹیفائی کر دیا تھا کریٹیوٹی کے نام پر لیکن مکیش تیاغی جی ایک سوال میرے مند میں بار بار آ رہا ہے آپ لوگ بھی ویروت جتا رہے ہیں اگر یہاں پر اوم راوت یا منوج منتشر کی جگہ پر شہزاد خان نام ہوتا اس فلم کو بنانے والے کا یا لکھنے والے کا نام شہزاد خان ہوتا یا شویب چودری ہوتا آپ مانتے ہیں لوگ ایسے ہی ویروت کرتے یا اس میں انگل الگ ہوتا نہیں دیکھیں میں آپ سے آنشک روپ سے اتفاق رکھتا ہوں ہو سکتا یہ سمحانہ بڑھ جاتی لیکن یہ اگر آپ بیگراؤنڈ اٹھا کے دیکھیں شبانگر جی پدنواتی میں کرنی سینہ نے ایک خلافت کی تھی انہوں نے اپنے آرادھے کے خلاف جب فلم بنی تو انہوں نے پر جور ویروت کیا تو یہ جبکہ بھنسالی جی ہندو ہیں اور کرنی سینہ بھی ہندو ہیں انہوں نے ایک رانی پدنواتی پکچر بنائی تو یہ میں سمجھتا ہوں سہدھانتی روپ سے ہو سکتا تھوڑا انیس بیس کا فرق آ سکتا تھا کچھ لوگوں نے سمرتن کیا بھی اور بعد میں وہ سمرتن واپس لے لیا اب نیپال کے اندر آپ دیکھ لیجئے انہوں نے اس پکچر پر بین لگا دیا انہوں نے سیٹا جو ہے بھارت ماتا میں پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے سہدھانتی روپ سے اس کا ویروت کیا ہے اور دیکھیں چکرپانی جی ویروت کر رہے ہیں سوہی بھائی ویروت کر رہے ہیں تو میں سمجھ سنا ہوں کہ یہ سیکولر ایک آواز ہے کہ آپ کسی مذہب پر دیکھیں سدھانتی یہ ہے بنیادی شروبانکر جی کہ آپ کسی بھی دھرم کو لے کر کے اگر آپ پکچر بنا رہے ہیں سینسر بوٹ کی بھی پراتپنگ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ تمام اتحاس کاروں کو دھرم آچاریوں کو بٹھا کر کے اس سمجھ دنا کو کہیں پر بلکل بلکل سر کیونکہ ہم اس لئے یہ جواب میں کپل جی سے لیتا ہوں کپل جی نیپال میں بھی اس کا ویروت ہوا تھا اس میں کہا گیا جانکی بھارت کے نیپال نے ویروت جتایا بعد میں اس سین کو کٹا گیا اور پھر فلم کو ریلیز کیا گیا کیا اتحاسی کاروں کی بھومکہ اس میں مہتپور نہیں ہو جاتی ہے اور اگر اگر نہیں انوال کیا گیا ہے تو کس بنیاد پر یہ فلمیں پاس ہو جاتی ہیں شروبانکر جی میں ایک پوزیٹیو چیز دینا چاہوں گا ان چیزوں کا سولیوشن ڈھوننے کے لیے جو میں نے پہلے بھی گئی تھی کہ جب آپ آپ فلم میں کروڑوں روپے کر دیتے ہیں خرچ اس کے بعد آپ جاتے ہیں سینسر بورڈ میں ان کو دکھا کر کے اور کٹ مانگنے کے لیے اور سینسر بورڈ کرتا ہے اور پھر یہ آ جاتا اتنا پیسہ خرچ ہو گیا یہ ہو گیا اس سے بیٹر یہ ہے اور مجھے یہ ایکسپیرینس ہے میں نے کچھ چار ٹی وی سیریلز لکھے ہیں میں نے کچھ ڈاکومنٹری فلمز لکھی ہیں کہ آپ جسے آپ پروڈکشن سکرپٹ کہتے ہیں اس پروڈکشن سکرپٹ کو آپ بھیجئے سینسر بورڈ کے پاس بجائے پوری فلم بننے کہ جس سے ایسی اور دوسرا سینسر بورڈ جو ہے سینسر بورڈ کو جائیے دیش میں ہر ویشے کے اوپر کم دماغ نہیں ہے بہت سارے ایکسپلٹ ہمارے ہاں موجود ہیں اگر اس کے اوپر بھی بات آتی ہے تو حنمان جی کے اوپر بھی اور رمائن کے اوپر بھی اسی سٹیج پہ سینسر شپ کی پرکلیا ہونا چاہیے جو لوگ فلم دیویزن میں کرتے ہیں میں نے راجستان کے لیے فریدم سٹرگل ان راجستان ایک فلم لکھی دی تیس منٹ کی تو اس کی سکرپٹ پہلے اپروو ہوئی تھی میں نے ابھی لکھا دلی کے لیے ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو میں نے پورا سکرپٹ کیا ہے وہ بھی ریویو کمنٹی نے ریویو کیا اس کو اس سے پہلے تو اس لیے جو ہے تو ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو یوت ہے جس یوت کو آپ ساتھ لاپسہ رہے ہیں بلکل سر میں بس سمجھ نہیں ہے شیزاد جی میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں اس ریڈیویٹ شو کا جو بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے دیکھئے آپ آپ کی اپنی ایڈالوجی ہے آپ کا اپنا دھر میں آپ کی اپنی آستہ ہے لیکن جتنا آپ نے بھی دیکھا سمجھا جانا ہوگا رامائیڑ میں سنوادوں کی سومتہ ہے رشتوں کی مریادہ ہے بھاوناوں میں دھیرج ہے پاریواری کے ایکتہ ہے بہت ساری چیزیں جو ہم نے آپ نے سب نے سکھی ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو رام سب کے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ رام جی کو لے کر تیری جلی نہ ایسے شبدوں کی استعمال سے بچنا چاہیے تھا خاص طور پر تب جب ٹویلر کے سمجھ پبلک نے اپنا اکروش ظاہر کر دیا تھا اور ایک بڑی ذمہ داری آپ نے سوپی اور آپ خود کیٹر ہال میں ایک فلم کی سیٹ چھوڑ رہے ہیں ہنوان جی کے لیے کہ ہم آستہ ہماری تنی بڑی ہے آپ مانتے ہیں یا پھر وہی بات نہ بیوی نہ بچہ نہ باپ بڑا نہ مئیہ سب سے بڑا روپیہ نہیں میرے خواہ سے وہ بچنا چاہیے تھا بلکل رام جی کے زمان سے ایسی الفاظ اچھی لگتے ہیں that is my personal thing باقی creativity جو ہے وہ آدمی اس میں کچھ بھی کر سکتا بڑ اگر آپ میری personal بہت دیں گے تو مجھے وہ غلط لگا ہے بلکل رام جی ایسے الفاظ بولتے ہوئے doesn't suit اچھا نہیں لگتا مجھے تو نہیں آپ کچھ last night کہنا چاہے سر دیکھئے اگر اس طریقے کی آمدر بھاشا بولنی ہے تو میں ڈائلیکٹر رائٹر ساتھ آپ کو ایک بتا سکتا ہوں کہ میں ایک پروفیسر ہوں مجھے شرم آتی ہے یہ بھاشا استعمال کرتے ہو ہے آپ کے لیے لیکن اگر آپ حنوان جی پہ اوپر یہ کہیں گے کہ جلی تیری کیا تو میں تم سے پوچھوں گا تیری پھٹی کیا چلے ہم اگر ہم ٹی وی پر یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ آپ کا اپنا ٹیک ہے لیکن ٹی وی پر اگر ایسی باتوں کے اطراز ہے تو پھر فلموں جی جی تو فلموں کو لے کر ہمیں کس طرح سے ہمیں پیش کرنا ہوگا یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا خاص طور پر تب جب ہم بچوں کی دماغ میں رامان کے پاتروں کو ڈالنا چاہے